موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلی عزیز طلبہ و طالبات اسلام کے معاشرتی نظام کے حوالے سے ہم معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اسلامی معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں اس حوالے سے بات کریں معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے جو آشارہ سے نکلا ہے آشارہ کا معنی ہوتا ہے دس تو اس اعتبار سے یعنی جہاں دس دس سے زیادہ افراد مل جل کر رہتے ہوں اس کو معاشرہ کہیں اردو ڈکشنری فیروز اللغات کے مطابق معاشرے کا لغوی معنی اجتماعی زندگی اور معاشرت کے معنی کسی کے ساتھ مل جل کر رہنا تو اس ڈکشنری کے مطابق اس تعلہ میں معاشرے سے مراد افراد کا ایسا گروہ ہے جو مشترکہ وجوہات و مقاصد کے اعتبار سے باہم مل جل کر رہتے ہیں یہ تو ہے معاشرے کا عمومی تصور سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اسلامی معاشرہ افراد کا ایسا گروہ یا اجتماع ہوتا ہے جو اسلامی اقائد و نظریات کو ماننے والا ہو اور ان کی عملی اور سماجی زندگی میں اسلامی اقدار اور شاعر اسلام کا رنگ نظر آتا ہو تو ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کے لائک ہوگا ہم اگر اس بات کو زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو جن اوصاف کا ہم ذکر کریں گے اگر یہ اوصاف کسی معاشرے کے اندر پائے جائیں تو اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہنا مناسب ہوگا سب سے پہلی چیز اسلامی اقائد و نظریات ہے اقائد کو ہم تفصیل سے کئی مواقع پر ڈسکس کر چکے ہیں جن میں اقیدہ توحید و رسالت اور آخرت بنیادی چیزیں ہیں ملائکہ بھی ہیں آخرت پر ایمان بھی ہے تو اگر اقیدہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو معاشرہ کبھی اسلامی نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح اس اقیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس اقیدے کا جو عملی نتیجہ ہے وہ ایاک نعبدو و ایاک نستائن اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی مستعان حقیقی سمجھتے ہیں اصل مدد ہمیشہ تیری طرف سے ہی ہوتی ہے تو یہ جو ایک سوچ اور فکر ہے یہ اقیدے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس سوچ کے رکھنے والے لوگ ہی اسلامی معاشرے کو اندر رہنے والے لوگ کہلائیں گے اسی طرح اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ کہلائے گا جس میں انسانیت کو شرف حاصل ہوگا اللہ رب العزت نے انسان کو جو مقام دیا ولقد کرمنا بنی آدم کہہ کر اس انسانی عزت اور تقریم جس معاشرے کے اندر ہوگی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کے لائق ہوگا اسلامی معاشرے کے اندر افضلیت اور فضیلت کا میار رنگ و نسل اوچہ نصب قوم قبیلہ یا کمبہ نہیں یا دولت نہیں بلکہ سب سے افضل انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہوتا ہے تو اس تصور کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ کہلانے کے لائق بھی وہ معاشرہ ہوگا جہاں عزت کا میار حقیقت میں انسانوں کا تقوی ہو لوگوں کے عزت ان کے اخلاق کی وجہ سے ہو لوگوں کے عزت ان کے کردار کی وجہ سے ہو لوگوں کے عزت ان کی صلاحیتوں کی بنا پر ہو نہ کہ مال دولت اونچے گھر اونچی گاڑیاں اونچے عہدوں کی وجہ سے ہو اسی طرح اسلامی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ظلم تو دور بلکہ عدل سے بھی آگے احسان و عیسار پہ چلتا ہے یعنی اپنے حق سے کم لینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دے دینا احسان کر دینا اور جب مشکل وقت آ جائے تو اپنے لئے چھینہ چھپٹی کرنے کی بجائے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا طور الحشر کی آیت نمبر نو میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا کی جو مسلمان ہیں وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں پریفر کرتے ہیں جب کوئی معاملہ حقوق کا آ جائے کچھ دینے کا آ جائے تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہی کیوں نہ اسلامی تاریخ میں جنگِ یرموک میں وہ مثال اور پانی مانگ رہے ہیں لیکن جب پانی جاتا ہے تو ہر ایک دوسرے کو ترجیح دیتا ہے کہ میرے بھائی کو جا کے پانی پلا دو اسلامی معاشرہ اس رنگ میں ڈھلنے والا معاشرہ ہوا کرتا ہے اسلامی معاشرہ وہ ہے جس کے اندر رواداری پائی جائے جس میں تحمل پایا جائے برداشت پایا جائے اور اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کو مکمل معاشرتی مذہبی آزادی اور حقوق حاصل ہو اگر معاشرے کے اندر جبر ہو معاشرہ نفرتوں پر قائم ہو تو ایسے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہنا درست نہیں ہوگا اسلامی معاشرے کا ایک رنگ یہ ہے کہ یہاں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا رواج ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے آپ میں پڑے ہیں صرف اپنی ہی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارا محلہ ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست بھلے اپنے آپ کو لاعلمی کی وجہ سے یا بے رہروی کی وجہ سے تباہی کا شکار کر دیں تو کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے نہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی بات بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوبصورت مثال سے سمجھایا فرمایا کہ معاشرے کے اندر جب لوگ اچھی بات کہنا چھوڑ دیں گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا جیسے ایک بحری جہاز میں کچھ لوگ نیچے کے پورشن میں ہوں بیسمنٹ میں کچھ اوپر ہوں نیچے والے اوپر آئیں تو اوپر والے تنگی کا اظہار کریں پانی لینے کے لیے یا پانی پھیکنے کے لیے تو وہ کہیں ہم نیچے سے سراخ کر لیتے ہیں اگر وہ سراخ کریں گے تو وہ بھی تباہ ہوں گے باقی بھی تباہ ہو جائیں گے اور اگر ان کو وہ رک لیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے باقی بچ جائیں گے گویا معاشرے کو اگر ہم نے سبھال کے چلنا ہے اور ترقی دینی ہے تو پھر پورے معاشرے کو ایک رنگ میں لے کر چلانا ہوگا اسلامی معاشرے کی ایک شان یہ ہے کہ معاشرہ حیاء کے رشتوں پر قائم ہے والدین کا حیاء اساتذہ کا حیاء اپنے بڑوں کا حیاء ان کی عزت اور قدر افضائی اور پھر خواتین کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو عورتوں سے کہا گیا نگاہوں کو جھکا کے رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو حیاء کا یہ سب سے بڑا دائرہ ہے کہ معاشرے کے اندر اریانی بہیائی اور فہاشی کے مناظر نہ ہوں جو ایک معاشرے کو ہیوانی معاشرہ بنا دی بلکہ نہیں معاشرہ شرم و حیاء کی تہے کے اندر رہنے والا ہوں ہماری خاص طور پر نبی پاک کو مخاطب کر کے کہا گیا اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اول لیا کریں یہ تصور بھی دیا تاکہ ہم جب باہر نکلتی ہیں ہماری ماں بہنیں اور عورتیں تو ان کے باہر نکلنے سے جسم کے آزا کا اس طرح کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے جس سے معاشرے کے اندر بے شرمی پیدا ہو حیاء کے مناظر ہونے چاہیے بے حیائی کے نہیں اسلامی معاشرے کا ایک وصف یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے باہم امداد باہمی کے اصول پہ چلتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں ایک اصول دیا وَتَعَامَنُوا عَلَ الْبِرِّ بَتْتَقْوَى نیکی کا کام ہو اچھائی کا کام ہو خیر کا کام ہو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ وَلَا تَعَامَنُوا عَلَ الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ لیکن گناہ سرکشی کا کام ہو تو اس کے اندر سپورٹ نہیں کرنی سپورٹ کرنی ہے معاشرے میں لیکن اچھائی کو پھیلانے کے لیے بدی کو ہم نے رکنا ہے اور یہ وہ اوصاف ہیں جن میں سے ہم نے چند کا ذکر کیا اور باقی کا ذکر انشاءاللہ اگلے مڈیول میں ہوگا